بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سپائی سیوے کچن آج ہمارے کچن میں بننے لگا ہے بریڈ مینگو کیک اس کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے میں نے سکس لائسیز لیا ہے وائٹ بریڈ کے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے چنکس لیا ہے مینگو چنکس ہے میرے پاس اور ایچ ٹیبل سپون اس میں میں نے مینگو پلپ لیا ہے یعنی میرے پاس دو آم تھے اس میں سے میں نے ایک آم کے چھوٹے چھوٹے شوٹے ایک ڈیڈ آم کا میں نے پلپ کر لیا ہے اور میں نے باقی کے چھوٹے چھوٹے چنک کاٹ لیا ہے اس کے بعد مجھے چینی جو ہے وہ دو جگہ چاہیے میں نے دو ٹیبل سپون چینی اس کی میں ویپنگ کریم میں ڈالوں گی اور دو ٹیبل سپون ہم پلپ میں ڈال کے اس کا سیرپ بنائیں گے تھوڑا سا پانی ہے ہاف کپ پانی ہے جسے ہم پلپ میں ڈال کے سیرپ بنائیں گے اور ییلو فوڈ کلر ہے جو ہم ویپنگ کریم میں ڈالیں گے ون کپ میں نے ویپنگ کریم لی ہے جو بلکل تھنڈی ہے اور آئیں اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ میں نے جو پلپ بنایا تھا یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اگر آپ کے پاس آم جو ہے وہ بہت میٹھا ہے تو آپ شوگر کو کم کر دیجئے ورنہ اگر آم میں مٹھاز کم ہے تو شوگر بڑھا لیں میں نے یہ دو ٹیبل سپون شوگر ڈال دی ہے اس کے اندر اور اس کے بعد یہ ہاف کپ تو میں اس کو ایک دفعہ چلا لوں گی تاکہ اس کے اندر جو شوگر ہے وہ ساری مکس ہو جائے اور ہمیں یہ ایسیڈ گھڑا سا ایک سیرپ مل جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے یہ پلپ کو چینی اور پانی ڈال کے بنایا لیکن اس کے ابھی بہت گھڑا ہے تو میں اس کے اندر تین ٹیبل سپون اور پانی ڈالوں گی آپ نے اس کو ایسے رننگ اس میں رکھنا ہے اور یہ ون ٹیبل سپون اور کیونکہ ہم نے اس کو جو ہم نے کیک بنانا ہے اس کے اندر اس کی برشنگ کرنی ہے تو آپ نے ایسے رننگ رکھنا ہے ایسے تو اب ہم اس کو کر دیں گے سائٹ پہ اور بریڈ کا سلائس لیں گے بریڈ کے جو سلائسز ہیں ہم نے ان کی یہ سائٹ کو ریموف کرنا ہے اس طرح اور اس طرح میں سارے سلائسز کی سائٹ کو ریموف کر دوں گے یہ والی کریم میں نے لیا ہے وپنگ کریم اور یہ بلکل تھنڈی ہے اور یہ اس کو میں پورا ڈالوں گی اس پیالے کے اندر اور اس کو ہم وپ کر لیں گے جب تک یہ سائی سے نہ ہو جائے اب اس کے اندر ہم شگر کو ایڈ کر دیں گے اور پھر سے اس کو چلا دیں گے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو وپ کر لیا ہے تو اب میں اس میں سے تھوڑی سی کریم نکال لوں گی کیونکہ مجھے تھوڑی سی وائٹ چاہیے اور باقی میں ہم تھوڑا سا یلو کلر ڈالیں گے تو مجھے اتنی سی ہاف میں نے اس میں سے نکال لی ہے اور ہاف میں میں تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ایڈ کروں گی آپ نے اس کو پانی میں ڈال کے ایڈ نہیں کرنا تو یہ تقریباً ایک پینچ ہے تھوڑا سا ہاں بیٹ کر کے تو اس کو مکس کر لیں اگر آپ کو ہلکا کلر لگتا ہے تو تھوڑا سا اور ڈال لیں یہ دیکھیں یہ اب ہم نے جو پلپ بنایا تھا نا یہ اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے ایسے تو اس کو ہم نے اچھی طرح سلائس کو کور کر لینا ہے اب اس کے اوپر ہم نے مینگو پرپ لگا دیا ہے اور یہ کریم ہم لگا دیں گے اس کے اوپر اس کے بعد دوسرا سلائس اس کے اوپر بھی ہم مینگو پلپ سارا جو ہے اس کی اچھے طرح سے اس کی کوٹنگ کریں گے جلدی سے بن جاتا ہے بہت قوک بنتا ہے آپ اسے ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اس کے اوپر بھی ہم کریم کی لیئر لگا دیں گے اور اسی طرح میں باقی اس کی لیئرز کو تیار کرتی ہوں اب یہ میں نے ساری سلائس کے اندر اس کی مینگو جو پلپ بنایا تھا وہ کریم کی کوٹنگ میں نے کر دی ہے ساری لیئرز لگا دی اب ہم اس کے اوپر یہ جو ہم نے کریم وپ کر کے کیا ہے تو وہ ہم اس کو لگا دیں گے ساری طرف جیسے ہم کیک کو لگاتے ہیں ایسے تو اسی طرح ہی سارا ہم کیک کو جیسے ہم کیک کو کریم لگاتے ہیں اسی طرح میں اس کو ساری سائٹس پر اچھے طرح سے کریم لگا دیتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو ساری اندر بھی اس کے مینی کریم اور لگا دیا ہے پلپ جو ہم نے بنایا تھا سیرف اور اب میں نے اس کو ساری طرف کریم لگا دی ہے تو اب ہم اس کو فائنل ٹاش میں نے اس کو دے دیا ہوئے تو اب ہم اس کیوں پر ڈیکوریشن کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے تھوڑی سی جو وائٹ کریم الگ سے کر کے رکھی تھی اس کو ہم پائپنگ بیک میں ڈال لیں گے میں نے پائپنگ بیک کو ایک گلاس میں ڈال دیا ہوئے تو اس کو پھر ہم ایسے جب کریں گے تو ساری کریم اس کے اندر ایزی لیا آ جائے گی یہ دیکھیں تو اب ہم اس کی ڈیکوریشن کر لیتے ہیں اب ڈیکوریشن اپنی مرضی سے کر لیں جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے تو یہ مینگو جو بریڈ کیک میں نے بنایا ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا کتنی آسانی سے بن جاتا ہے اور کتنا ٹیسٹی میں تو گھر میں ٹرائے کرتی رہتی ہوں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے یہ لیں جی فرینز ہمارا بریڈ مینگو کیک بلکل ریڈی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ موکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے ریسیپی اچھی لگے تو اس کو لائک این شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل سپائیسی وے کچن کو لائک شیئر ان سسپرائب ضرور کیجئے گا اور بل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹفیکیشنز مل سکیں انٹل نیکس ویڈیو اللہ حافظ و نگے بان سب کا